خوش آمدید ناظرین تلنگانہ بریکنگ نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے سینڈ سدی خائسکل کے سابقہ طالب علم محمد اکبر کا اتحاسی اور نیا کارنامہ جو آج پیٹرول کی مہنگائی کے دور میں بہت ہی فائدہ مند ہے تفصیلات کے مطابق سینڈ سدی خائسکل نم نسکرے کے سابقہ طالب علم موجود نواب شاہ علم خان آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے طالب علم محمد اکبر محمد پرویز محمد موسین محمد صوفیان نے کالج سے دیے گئے پروجیکٹ کنونشن آف پیٹرول وحیکل انٹو ہائبرٹ وحیکل میں تبدیل کر دیا نواب شاہ علم خان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہیچ او ڈی سر ڈاکٹر مجاہد حسین گائیڈ محمد عبد المحید صاحب اور کالج انتظامیہ نے اس پروجیکٹ کو اپروول دے دیا ہے کالج سے اپروول ملنے کے بعد طالب علم نے سینڈ سدی خائسکل پہنچ کر اسکول کے کرسپورننٹ سیکریٹری ڈاکٹر سید محمد صفی اللہ حسینی المعروف وخار پاشا صاحب سے ملاقات کی ڈاکٹر وخار پاشا صاحب نے کنونشن آف پیٹرول وحیکل انٹو ہائبرٹ وحیکل کی تفصیلات بتائی آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید جانکاری کے لیے ہماری چینل کو یوٹیوب پر لائک کریں اور فیس بک پر فالو کریں السلام علیکم شم من قبل علم نے Sal appropriateلہ و سلام علیہ وسلم علیہ وسلم سلام علیکم سلام علیکixo صندوق علیکم بازے oder اس Grant ب 95 انسان شروع خود بارس پورا ترین آن انسان بارب Grandpa انساناً حول دورڈ بارب سارت تورد نواتاً حول اللہ علیہ وسائی جب عبر رنمزم ہے اور اس کے لئے 40 سنوارے میں ہمارے کے لئے بارے کے لئے اور بارے کے لئے بارے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینہوں کے لئے 400 مجھے ہیں ان کے لئے اور مجھے ہیں اور مجھے ہیں فرائے ہیں مناسبت فرنامی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہم ہیں تنسویاتی طور پر کفید ہماری دنیا مجھے مجھے رہے ہیں ہماری ایسی طرح مجھے ایسی طرح مجھے 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 ایسی طرح آراد شاید جواری ایسی طرح آراد کو مجھے آن رای ہے جواری ایسی طرح آراد گرد کبید میں بہت شئر کیا شئر محمد آکبر ایک بہت کسیر استعالی اور کیا راب محمد آنکار سوچاً قوام کسیر با ربیاد سوچاً سوچاً بہت خانشیز سوچاً با رسول ماں میں بے کیا گفت انت شخفت بیورف امشار اور اس نے مکلوگ شویر سلام اس کی سورا والدک سورا اس نے دیدیت کیا جسی کی دیتی دیتی کی اندازتی ہیں اور اس نے جسی سے ارازت کی جوہرم اراغم اور اس نے اندازتی بایدین اور چیز سے حالاتی ہے جسی چیمیلتی خیمیشتری اور مہتمتی کسی خول من چاہی جسی کے لیے سورا تھے اور tôi ہمارے کے ایک غزور نے ایک دلائی میں اللہ علیہ وقت کردنے والد اللہ علیہ وسلم انسان کے سامنے انسائی آثر ساتھ علیہ وسلم علیہ وسلم ایک اور ایک وہ 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 ہے اور یہ وہ محمد اس نے ایک انجیری کی وقدیر میں خام کیلئے کچھا ہمیں یہاں کیا لاسکاری کچھا ہمیں یہاں دیکھا broad spectrum i pray for the entire school students who have studied here who are studying here and inshallah in the shortcoming future who will study here that allah may give them prosperity and bring them to the mode of success assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت امام حضرت ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی الماروخ فخار پاشا صاحب حبلہ کرسپونڈر سین صدیخ ہائی سکول اور میرے ساتھ کے اساتذہ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکلاک احسان ہے کہ سین صدیخ سے فارغ طالب علم جو آج انجینئرنگ کی طالب حاصل کر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ تیار کیا ہے اپنے تعلیم کی دوران جو موجودہ دور کی ضرورت بھی ہے اور بہت ہی سہولت کے حامل ہے تو میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں محمد اکبر اور ان کی ٹیم کو جنہوں نے بہت بہترین کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک بہترین آج کے موجودہ دور کی ایک نمائی بائیک ایجاد کی ہے بنائی ہے جو ہر آدمی کے لیے سہولت کے حامل ہے اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے انتہائی مسررت ہو رہی ہے کہ یہ طالب علم محمد اکبر جو سین صدیخ اسکول سے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آج وہ اپنی زندگی میں عالی مقام حاصل کرنے کے لیے کوششیں کاوشیں جاری ہے انشاءاللہ ان کے جو بھی خواب ہوں گے موجودہ دور میں اور انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کی جو بھی کوششیں کاوشیں ان کی ٹیم کی ہیں اللہ تعالی اسے کامیاب و کامران بنائے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سین صدیخ اسکول سے وابستہ ہے اور یہ اسکول گزشتہ چالیس سال سے عوام کے خدمت کرتا ہوا آ رہا ہے یہاں بلا مذہب و ملت ہر طالب علم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے چونکہ پچھلے گزشتہ دو سال سے ہمارے حالات بہت ہی ناغذیر طور پر گزرے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے کئی طالب علم جو اپنی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں کئی لوگ معاشی طور پر اپنے بچوں کو تعلیم سے روگ دیئے ہیں چونکہ یہ سال سے بہت ساری سولتیں ہو چکی ہیں تو ہمارے سین صدیخ ہائی سکول میں بھی اس سال سے ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے دوہزار باویس اور تیویس کے لیے جہاں پر نو ڈونیشن بغیر ڈونیشن کے بغیر ایڈمیشن فیس لیے کے داخلے دیے جا رہے ہیں تو میری تمام اہلیان محلہ رم نصفورہ اور آتراف اکناف کے والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نو نحالوں کا داخلہ اس سین صدیخ اسکول میں کروائیں اور ان کا مستقبل درق شاہ و کامران بنایں شکریہ شکریہ